بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں آپ اس حریک میں شامل ہو کر اپنے دلوں اپنے بھروں اپنے ملک پورے عالم میں تین اسلام کو غالب کریں دعا کرلے اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ وعلا حبیبه محمد وعلا آله واسحابه اجمعین برحمتک يا رحم Sigma اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم فلا تعضلوهن أن ينكحن أجواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك ازكا لكم وأطهر والله يعلم وأنهم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم من رضا وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا أسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما عن تراض منهما وتشاغر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذعون أزواجا يتربسن يتربسن بأنفسهن أربعة أشعر وعشرا وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما من خطبة النساء أو أتننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون هن ولكن لا نوعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة ذكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فأحذروا وعلموا أن الله غفور حليم صدق الله عزيز عزيزان الرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج سورة البقرة آیت نمبر 230 سے متعلق مرحبا 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 وبركاته مرحبا جهان تک عبادات تعلق اللہ تعالی نے عبادات کا معاملہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ کے ذمہ لگا دیا کہ وہ سمجھائیں نماز کیسے پڑھنی ہے یا اللہ کے رسول تعلیم فرمائیں روزہ کس طرح سے رکھنا ہے یا اللہ کے رسول تعلیم فرمائیں حج کیسے کرنا ہے اس کی پوری تعلیم تشریح توضیح رسول اللہ صلی اللہ کی ذمہ لگا دی گئی لیکن معاملات ڈیلنگز تجارت معاہدے قرض اقز لیتے ہوئے معاہدہ لکھنے کا طریقہ نکاح طلاق یہ اللہ تعالی خود پڑھانے بیٹھ گئے ہیں اس کی تشریح اللہ تعالی خود فرمائے ہیں اور قرآن مجید میں معاملات کی تشریح ہے عبادات کی تشریح نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ معاملات ہے معاملات میں کھرا ہونا صادق ہونا امین ہونا دوسروں کے حقوق کو تلف نہ کرنا یہ زیادہ اہم ہے عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور معاملات کا تعلق حقوق العباد سے ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے فرمایا جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکے فامسکوہنہ بمعروف تو دو راستے رہ گئے یا تو معروف طریقے سے نیکی کے ساتھ گریس فلی ان کو اپنے گھروں میں رکھو او سرحوہنہ بمعروف یا ان کو آزاد کر دو ان سے الہدہ ہو جاؤ انہیں الہدہ کر دو بمعروف نیکی کے ساتھ گریس فلی لحاظ کرتے ہوئے ان کو گھر میں رکھنا ہے تو بھی معروف طریقے سے معروف وہ طریقہ ہوتا ہے جسے ساری دنیا کہے کہ ٹھیک ہے جانا پہچانا صحیح من کر وہ طریقہ ہے جسے ساری دنیا اس سے انکار کرے کہ یہ کیا بکواس ہو تو معاشرے کے اندر ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ انسانی فطرت کے این مطابق ہوتا ہے اس کو معروف کہا جاتا ہے approved by human nature and by society in general اس کو معروف کہتے ہیں فرمائے ایک نیک طریقے سے خوبصورت کے ساتھ زندگی گزارو ان کو اپنے پاس اٹھو اور نہیں تو بہت خوبصورتی کے ساتھ جدا ہو جاؤں اور خوبصورتی کے ساتھ جدا ہونے کا طریقہ یوں بتایا کہ انسان یہ نہ کہے کہ یار وہ تو بد اخلاق تھی اس لئے میں طلاق دے اس میں یہ عیب تھا میں نے اس لئے طلاق دے دی بلکہ یوں کہنا چاہئے ہماری نب نہیں سکی اللہ کوئی منظور یہی تھا یار کچھ خامیہ میں ہوگی کچھ اس میں ہوگی اور اس کی بہت خوبصورت مثال ہے میں ایک عرب دوست کے ہاں گیا شادی کی مبارک بات دینے وہاں طلاق ہو چکی تھی تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا اتنی جلدی تو اس نے کہا لم اوفق مجھے نبھانے کی توفیق نہیں ہوئی لم اوفق مجھے یہ گھر نبھانے کی اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر بوجھ ڈالا کہ مجھ میں کوئی کمزوری تھی یا کوئی ایسی بات ہوئی کہ مجھے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی اور یہ گھر نہیں چل سکا اور تقوی اور طہارت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس پہ عیب لگائے دوسرے کے نفس پہ نہ لگائے کہ یار ہم میں کوئی خرابی تھی کوئی ایسی چیز تھی مزاج نہیں ملا تو بات نہیں بنی اور پھر فرمایا کہ جدا ہوتے ہوئے بھی تم نے تو حق المہر ہے وہ تو علیہ دا چیز ہے تم نے کچھ دے دلا رکھا ہے شادی کے وقت کچھ تم نے کپڑے دیئے کچھ زیور دیئے کچھ جائداد لکھ دی کچھ حدیہ کیا جو جو کچھ تم نے دے رکھا ہے دیکھو اب وہ واپس نہیں لینا اور واپس لینا تو کجا اور دے دو تاکہ زندگی کا ایک حصہ وہ تمہارے بغیر تمہاری مدد کے بغیر تمہارے نانفقہ دیئے بغیر وہ آرام سے گزار سکے دیکھیں اسلام کا طریقہ جو ہے اس میں احسان ہے ہر جگہ قانونی موشغافیاں نہیں ہیں اَفْمَاِ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْ یہ بہت اہم ٹکڑا ہے آیت کا اس کو دھیان سے سنیں اور ہمارے ہاں اس آیت کی خلاف برزی ہو رہی ہے وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ اور ان کو اپنے ہاں باندھے نہ رکھو زبردستی گھر میں ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْ نقصان پہنچانے کی نیت سے زیادتی کرنے کی نیت سے دلازاری کرنے کے لیے میں نے یہاں بہت سے خبیش لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے میں تمہیں گھر بھی نہیں بساؤں گا میں تمہیں طلاق بھی نہیں دوں گا ایسے لوگ بہت خبیش ہوتے ہیں قرآنِ مجید میں اس کی ممانیت آ رہی ہے میں تم گھر نہیں بسا سکتے ہو حالیتا ہو جاؤ وہ تمہاری کوئی خریدی ہوئی لاؤنڈی تو نہیں ہے شریعت میں اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے پھر خلا کا راستہ رکھا گیا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكُ اور جو یہ کام کرے فَقَدْ ذَالَمَ نَفْسَهُ وہ یہ اس کے بیوی پر ظلم کر رہا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے یہ تو جب وقت آئے گا نا عمال کو تولنے کا تو اس وقت پتا چلے گا اس نے اپنے بیوی پر ظلم نہیں کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وَلَا تَقْحِدُوا آیَاتِ اللَّهِ اُزْوَا اور دیکھو اللہ کی آیات کو کھیلنا گزشہ درس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک چیز سے بہت سختی سے منع کیا تھا اور وہ ہے حلالہ عارضی نکاح اس نیت سے کسی شخص کا نکاح کر لینا کہ میں ایک دو دن کے بعد یا چند دن کے بعد طلاق دے دوں گا تاکہ وہ شرط پوری ہو جائے حتی تنکِ حضر جن غیرہ یہ تین طلاقیں دے چکے ہیں اب وہ اس سے دوبارہ تو نکاح کر نہیں سکتے جب تک کہ کوئی اور آدمی نکاح نہ کرے فرمایا یہ اللہ کی آیات کو کھیل بنانا ہے یہ حرام ہے اور اسی طرح سے ایسا ہی نہیں ہے کہ جب جی میں آیا نکاح کر لیا جب جی میں آیا طلاق دے دی طلاق دے دی پھر عجوع کر لیا پھر طلاق دے دی پھر عجوع کر لیا فیل نہ بناو اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شریعت میں وہ بطور مزاق کے مزاق سمار نہیں ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاس جدہن جد وحضلہن جد النکاح والطلاق والرجع تین چیزیں ایسی ہیں اگر سنجیلگی سے کی جائیں تو بھی وہ سنجیلگی ہے سیریس ہیں وہ اور اگر مزاق مزاق میں کی جائیں تو مزاق شمار نہیں ہوں گی وہ بھی صحیح اور سنجیدہ شمار ہوں گی ایک نکاح دوسرے طلاق اور تیسرے پھر رجع رجعت رکو رجوع کر لیا کھیلی کھیل میں جناب بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھی وہ باتوں میں کہ جب ہی تو میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں تجھے منظور ہے وہ کہتی ہاں مجھے منظور ہے وہ کہتا ہاں مجھے منظور ہے اور لوگ سننے ہیں تو نکاح ہو گیا مزاقی مزاق میں کھیلی کھیل میں وہ کہتے ہیں میں نے تجھے طلاق دی ہو گئی یہی حال رجوع کا بھی ہے یہ کھیل کی چیزیں نہیں ہیں یہ بہت سنجیدہ باتیں ہیں وَسْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اس کی قدر کرو جو اللہ نے تم پہ نازل کی ہے یہ کتاب یہ حکمت کتاب سے مراد یہ کتاب ہے اور حکمت سے مراد آجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے سنت ہے جو اسی کتاب کی عملی تفسیر ہے پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہے دعا کریں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا آقنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عجاب النار اللہم آرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعاً وآرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتناباً اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والأمين اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النهار واجعله لنا حجتاً يا رب العالمين وصل اللہ علیہ وسلم برحمت اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین موسیقی